نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کو دین کے طور پر اللہ نے جو تعلیمات دی تھی ان میں ایک یہ ہے ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کریں ولا تتفرقو فیہی اور اس میں فرقہ بندیاں نہ کریں اختلافات پیدا نہ کریں انتشار سے بچیں ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیہی اس آیت کی فہم میں لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اقامت دین کا معنی کیا ہے کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین کا معنی اقامت حکومت ہے سیاست ہے جب تک حکومت قائم نہیں کی جائے گی دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے بعض لوگوں کا معنی ہے اسی لئے ان لوگوں نے اقامت دین کا معنی اقامت حکومت سے لیا اگر آپ تفاصیر کا مطالعہ کریں قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور کی تفسیریں جو مصند ہیں مستند ہیں اہل حق علماء کی جانب سے محقق علماء کی جانب سے لکھی گئی ہیں ساری تفاصیر کا آپ مطالعہ کریں آپ کو ایک مفسر سے بھی یہ مفہوم نہیں ملے گا کہ اقامت دین کا معنی اقامت حکومت ہے سیاست چلانا ہے یہ معنی کسی نے بیان نہیں کیا اس کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اقامت دین کا مطلب عقید توحید اور ایمانیات کو اختیار کرنا ان پر ثابت قدم رہنا انہیں عام کرنا عقید توحید میں اختلاف کیے بغیر شرک سے بچے رہنا یہ معنی اور یہ معنی بے شمار مفسرین نے بیان کیا چالیس سے زائد مفسرین نے یہ معنی بیان کیا جن میں سب سے قدیم امام ابو العالیہ جن کا انتقال سن نوے ہجری میں ہوا امام ابو العالیہ اور امام قرطبی جو معتبر مفسر ہیں احکام بیان کرنے میں احکام کے تناظر میں قرآن کی تفسیر کرنے میں بہت مشہور ہے امام قرطبی الجامع لی احکام القرآن جن کی تفسیر ہے امام ابن رجب امام سیوطی اور بہت سارے ائمہ ہیں مفسرین ہیں اور آپ کی معلومات کے لیے علماء ازہر مصر یہ بھی اسی تفسیر کے قائل ہیں ائمہ کے نام اقامت دین کا معنی عقید توحید اور ایمانیات کو اختیار کرنا ان پر ثابت قدم رہنا انہیں عام کرنا عقید توحید میں اختلاف کیے بغیر شرک سے بچے رہنا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ علماء ازہر مصر ان لوگوں نے بھی یہ معنی بیان کیا علماء ازہر مصر کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ وہاں سے اخوان المسلمین تنظیم نکلی جس کا نقصان دنیا بھر میں ہوا وقت کے حاکم کا تختہ پلٹنا حاکموں کے خلاف کہنا اقامت دین کا معنی حکومت کے لیے مہم چلانا ایسی چیزیں ان لوگوں نے متعارف کرائی اور اس کے لیے بارہا مصر میں کوشش کی اور دوسرے ممالک میں بھی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کمس کا مقامی جو ان کی اپنی بڑی جامعہ ہیں ان کے علماء کا فتوہ جانے اور ان کے علماء کے موقف کو اختیار کریں اور اپنے افکار کی اصلاح کریں کیونکہ مقامی اہل علم نے بھی اقامت دین کا معنی اقامت حکومت بیان نہیں کیا ہمارے لیے ہر چیز میں اسوا اور نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مکی دور تیرا برس پر مشتمل تھا کبھی بھی کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں جہاد کا حکم دیا گیا جس میں بیت المال قائم کرنے کا حکم دیا گیا جس میں حکومت کے لیے مہم چلائی گئی ہو تیرا سال میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا صرف ایمانیات پر توجہ دی توحید آخرت رسالت مکی دور کے آخری مراحل میں عصرہ اور معراج میں نماز فرض کی گئی ورنہ اس سے پہلے صرف اقائد اور ایمانیات کو اہمیت دی گئی دوسرا معنی اقامت دین کا یہ ہے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور اختلاف و انتشار سے بچنا ان اقیم الدین دین کو قائم کریں ولا تتفرقو ولا تتفرقو فیهی اور ان میں اختلاف نہ کریں لا تتفرقو فیهی اختلاف سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اقامت دین سے مراد متحد رہنا اقیم الدین ولا تتفرقو فیهی یہ معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا امام طبری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا امام بغوی اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور دیگر مفسرین نے معروف نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تیسرا معنی یہ ہے کہ اقامت دین کا اطاعت کرنا احکام کی تعمیل کرنا احکام پر عمل کرنا دین پر عمل کی عمل کرنے کی دعوت دینا یہ تین معنی بیان کیے گئے ہیں آخری معنی جو بیان کیا گیا ان میں بہت سارے مفسرین کے نام ہے جن میں معروف نام مجاہد بن جبر مجاہد رحمت اللہ علیہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مکمل تفسیر کا علم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دو دفعے حاصل کیا ہر ہر آیت کے پاس انہیں رکایا اور آیت کا معنی ان سے پوچھا مجاہد رحمت اللہ علیہ نے تو یہ تین معنی بیان کیے گئے تین معنوں کے علاوہ کوئی چوتھا معنی مفسرین نے بیان نہیں کیا لہذا خود ساختہ قرآن کی تفسیر کرنا تعویل کرنا یہ ایک معنوی تحریف ہے اور بالخصوص ایسا معنی بیان کرنا جو سلف کے منحج سے ٹکراتا ہو یا پھر دیگر نصوص سے ٹکراتا ہو یہ بڑی سنگین غلطی ہے